دوستو ہم پھر حاضر ہیں اس ہفتے کی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پیشے خدمت جنگل میں شیروں نے گدھے کا بچہ شکار کر لیا گدھے کا بچہ کافی حد تک زخمی تھا تو ایک بزرگ شیر نے کہا اسے مارنے یا کھانے کے بجائے اسے اپنے پاس رکھ کر پال پوس کر بڑا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے بڑھے شیر کی بات مان کر شیروں نے اس گدھے کو گود لے لیا اور اس کا اچھے سے خیال رکھا حتیٰ کہ وہ شیروں کا وفادار گدھا بن گیا ایک دن اسی بزرگ شیر نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اس گدھے کو واپس اس کی برادری میں چھوڑ دیا جائے شیروں نے ایسا ہی کیا اور اس گدھے کو اپنی ہمراہی میں لے جا کر گدھا برادری کے سفرز کر دیا اور کہا یہ گدھا تم میں سے باقی گدھوں سے ممتاز ہے کیونکہ یہ ہمارا حمایت یافتہ گدھا ہے گدھوں نے فوراں اس گدھے کو اپنا سردار مان لیا اور شیروں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے اور نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ جو بھی گدھا اس سردار گدھے کے نافرمانی کرتا یا حکم ادولی کرتا تو سردار گدھا اس نافرمان گدھے کو گرختار کر کے شیروں کے حوالے کر دیتے اور وہ اس نافرمان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے اس طرح گدھوں کو سردار مل گیا اور شیروں کو شکار کی پریشانی سے نجات مل گئی جہاں تک بات ہے اس سردار گدھے کی تو وہ گدھوں کے نزدیک شیر تھا اور شیروں کے درمیان گدھا تھا سمجھ گئے ہوں گے نا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ اس کہانی کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیر کی بھی ہے تاکہ ہم تمام لوگوں میں پوزیٹیو ایکٹیوڈ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ